بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ الطیبین الطاہرین واصحابِهِ الهادین المہدیین وعلى من طبعهم بالإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وللظالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولِهُ النبی الكریم الامین معزز ناظرینِ کرام حال ہی میں جو پاکستان لاہور میں عزتِ رسولِ بطول کے عنوان سے ایک ایسا پروگرام ہوا جس کے اندر جو اعلامیاں جاری کیا گیا تھا وہ اعلامیاں پرفتن تھا اور اہلِ سنت و جماعت کے لیے بہت بڑا دھوکہ تھا الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت کے ایک جید عالم دین سروایہِ ملتِ اسلامیہ استاذ العلماء الحافظ علامہ مفتی محمد زاہد محمود نومانی حافظہ اللہ تعالی نے اس اعلامیاں کے مقر و فریب کا خوب پردہ چاہ کر دیا اور بڑی مہارت سے اس کا اپریشن کر دیا ہم اس پر اس شیرِ اہلِ سنت اور مجاہدِ ملت اور ترجمانِ اہلِ سنت حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہو حافظہ اللہ تعالی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو شریروں کے شر سے معفوض رکھے علماءِ حق کا یہ طرحِ امتیاز ہے کہ جب کہیں بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر پچھل کے رکھ دیتے ہیں تو الحمدللہ لاہور کے اندر ہی یہ مقر و فریب ہوا اور لاہور کے اندر ہی اس مردِ مجاہد نے اس فتنے کا سر پچھلا اور ساتھ ہی برطانیہ میں تحریف القرآن کے عوالے سے جو فتنہ اٹھا تھا اگرچہ بروقت برطانیہ میں علماءِ حق نے اس فتنے کو دفن کرنے میں اپنا برپور کردار ادا کیا اس میں ناچیز بھی ان علماء کے اندر موجود تھا الحمدللہ لیکن مفتی محمد زاہد محمود نومانی صاحب نے اس کو بھی جاتے جاتے مزید دفن کرتے چلے گئے اس پر بھی ہم انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اور انہوں نے تمام علماءِ حق کی طرف سے فریضہ ادا کیا اور عوامِ اہلِ سنت کی خوب نانوائی فرمائی ایسے علماء کا سایہ اللہ تادیر اہلِ سنت کے سروں پر قائم فرمائے اور اسی طرح حال ہی میں رجوری مقبوضہ کشمیر میں ایک سید زادہ حافظِ قرآن عالمِ دین ایک خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسئلہ کے حق آلِ سنت و جماعت کو واضح الفاظ میں بیان کیا وہ نوجوان عالمِ دین سید زادہ اللہ ان کی عمر میں برقت فرمائے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آلِ سنت کے ہاں فضیلت یعنی افضلیت کی ترتیب بین الخلافاء الراشدین وہ ترتیب خلافت پر ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا اس پرفتن دور میں ایسے سادات آلِ سنت کے لیے بڑی عظیم نعمت ہیں اسی کے ساتھ ساتھ رجوری مقبضہ کشمیر کے اندر ہی حضرت پیر سید نصار حسین شاہ صاحب دامت برقات احمل علیہ ان کے آستانے پر جو علماء حق کی میٹنگ ہوئی اور فتنے ایک فتنہ اٹھا جس کو دفن کرنے کے لیے علماء کی میٹنگ ہوئی یہ شاہ صاحب پیر طریقت اور قطب العلیہ فالکشمیر حضرت پیر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی المعروف جی صاحب لار شریف والے یعنی پیر صاحب لاروی شریف ان کے آستانے کے وہ خلیفہ مجاز تھے شاہ صاحب جنہوں نے وہاں ایک اٹھنے والے فتنے کا سر کچل دیا اور اس کو دفن کیا قبلہ شیعہ میرا سایہ کو لوگی دور نہ سیں ہمنا لوگ رفسی شیعہ کے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے بعد انبیاء کے بعد مخلوق میں کائنات میں سب سے افضل میرا عقیدہ ہے اور میرا ماننا ہے کہ سب سے افضل ابو بکر کی ذات ہے پھر عمر فاروق ہیں پھر عثمان غنی ہیں پھر مولا علی ہیں ہم تو جناب امیر معاویہ کے بارے میں زبان نے کسی کو کھولنے دیتے لوگ ہمیشیہ کہتے ہیں اس کے ازالے کے لیے یہاں میرے غریب قطع پر یہاں یہ سب ہی تشریف لائے قادری صاحب بھی تشریف لائے ہمارے خدیب صاحب بھی تشریف لائے مفتی غلام مہیدین صاحب بھی بھاگی دیگر علماء بھی یہاں تشریف لائے کہ اس بات کو دفع کیا گیا حضرت جی صاحب لائے شریف والے الحمد اللہ کشمیر کے اندر آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور آپ کا آستانہ بڑا عظیم شان آستانہ ہے حضرت جی صاحب لائے شریف والے رحم اللہ تعالی یہ ہمارے قبیلہ بجران کے ایک عظیم شان ولی اللہ ہیں اور ان کے مریدین سعداد کثیر تعداد میں میں ان کی ایک ایک کرامت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صحابہ جی ٹی روڈ پر ایک مزار شریف آج بھی موجود ہے وہ مزار شریف ہے حضرت پیر سید نوران شاہ صاحب رحم اللہ تعالی ان کا اور ان کا قبیلہ جیلم میں بھی آباد ہے آپ حضرت جی صاحب لار شریف والے کے مرید اور خلیفہ ہوئے ہیں ان کے تقریباً میرے خیال میں نواسے تھے جو نائنٹین ایٹی ایٹ یا نائنٹین ایٹی نائن میں برطانیہ میں تشریف لائے اور مجھ ناچیز کے پاس بھی انہوں نے ایک رات قیم فرمایا اور ہماری مسجد جہاں ناچیز جمعہ پڑھاتا تھا انہوں نے وہاں جمعہ کا خطبہ بھی دیا تو حضرت نے مجھے جی صاحب لار شریف والوں کی یہ کرامت بیان فرمائی حضرت ان کا نام تھا سید توہ یاسین شاہ سائے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سید نوران شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی بیعت ہونے کا جو واقعہ ہے وہ یوں ہوا کہ آپ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں سوئے ہوئے تھے شاہ صاحب کہ خواہ میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اے کرام بھی ہیں اور حضرت پیر عبداللہ صاحب لاروی سرکار یعنی کشمیر والے پیر صاحب یہ بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں موجود ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جی صاحب لار شریف والوں کو حکم فرمایا کہ نوران شاہ صاحب نوران شاہ کو بیعت فرمائیں تو شاہ صاحب نے کہا میرے نانا جان حضرت نوران شاہ صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلی 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 کے حکم پر جی صاحب لار شریف والوں نے کشمیر والے پیر صاحب نے بیعت فرمایا اور شاہ صاحب یعنی نوران شاہ صاحب نے کہا کہ میری آنکھ کھل گئی میں پریشان ہوا کہ پیر صاحب نے مجھے بیعت کیا ہے لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں تو دوسری رات پھر سوئے تو خواب میں پھر اسی طرح وہ منظر دیکھا اور زیارت نصیب ہوئی تو پھر انہوں نے پیر صاحب گوجری شہروں میں بتایا ہوا پتہ نوران شاہ صاحب کو یاد ہو گیا پھر شاہ صاحب مدینہ منورہ سے سیدھے کشمیر سری نگر پہنچے اور جب یہ ٹرین سٹیشن پر پہنچ رہے تھے تو حضرت پیر صاحب لاروی سرکار رحم اللہ نے اپنے مریدوں کی مجلس میں فرمایا ہمارا مرید آ رہا ہے ٹرین سٹیشن پر چلو چلتے ہیں اس کا استقوال کرتے ہیں تو خلاصتا کہ پیر صاحب نے رسیب کیا اور پھر انہیں بیعت کیا مرید بنایا اور ان کو خلافت دی تو اس طرح آج بھی نوران شاہ صاحب کا مزار سواوہ جیٹی روڈ پر موجود ہے اور اس طرح کثیر تعداد میں سادات سیئل عقیدہ آل سنت و جماعت حضرت جی صاحب لاروی سلقار کے سلسلہ بیعت میں شامل ہیں اور ہم ان پیر صاحب جو لار شریف کے خلیفہ صاحب ہیں سید صاحب انہوں نے جو اپنی میٹنگ میں اعلان کیا ہے ہم اس کا بھی برپور اس کی اور سادات کرام سے ان کو معید فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين وما علینا اللہ المبین